ایٹی سی اسلام آباد میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک تواسی میں نے آفر کی تھی کہ اس کمرہ عدالت میں امران خان بیان دے دیتے ہیں مقدمے کی دو لائنے ہی ہیں باقی کیس تو ہائی کورٹ چلا گیا ہے وکیل بابا راوان کا موقف دہشت گملی کی دفاتور ازوان اباسی نے نکال کر بتانی ہے جج راجہ جواد اباس کے ریمان توہین ایلیکشن کمیشن اور چیف ایلیکشن کمیشنر کے سیلیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا جواب غیر تسلی بخش خرار دے دیا شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ستائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا فواد چوہدری اور اسد عمر کا جواب بھی غیر تسلی بخش خرار ایلیکشن کمیشن نے فواد چوہدری اور اسد عمر کو بھی ستائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر سدارت اجلاس سیاسی صورت حل سمید دیگر اہم امور پر مشاورت پی ٹی آئی کے مہگائی کے خلاف احتجاج کی تیاریوں پر مختلف تجاویز پر غور امران خان نے کہا کہ حکومت کے ہتھکنڈے کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے سب کو پتا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے نہ پہلے دباؤ میں آیا تھا نہ آئندہ دباؤ میں آؤں گا پاکستان طریقہ انصاف کی یا امران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی تو اس میں تو سارے میڈیا کو تمام اداروں کو حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا پانچ عرب کے پلجز آئے تھے اور اس میں دو عرب کا جو پلج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلج کیا تھا راہنما پی ٹی آئی فواد چادری کہتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیاں چل رہا ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے یہ امران خان کو باہر کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں الیکشن میں نہیں ہرا سکتے بڑی تعداد میں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں سانیہ نشتر بولی کے ٹالیٹھون کے ذریعے اب تک تین ارب تین کروڑ اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ پیسہ ایک طریقہ کار کے تحت خرچ کیا جائے سوچا ہے کہ کیش کی صورت لوگوں کو پیسے دیے جائیں جرمن تحریک انصاف امران خان سے مونہ صلاحی کی ملاقات سیاسی صورتحال سامے دیگر اہم امور پر مشاورت مونہ صلاحی نے امران خان کو پنجاب کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا امران خان کے خلاف درج مقدمات اور پیدا ہونے بالی صورتحال پر بات پشید مونہ صلاحی کی قافلی کے جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقید لہانی وزیر اطلاعات نے امران خان کو تکبر خودپسندی کا ذہنی مریض ہونے پر خطرناک قرار دے دیا یہ دھیٹ اور فستائی انسان کھل کر جھوٹ بولتے سلاح پر سیاست کرتے ہیں مریم اور انزے بولی کہ امران خان اپنی سیاست کے لیے صلاح متاثرین کی امداد کو رکبانا چاہتے ہیں قام خودپسند اور انہ پرنست شخص کے بجائے صلاح متاثرین کی طرف اپنی توجہ دے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کی مدت میں توصیح کا اشارہ دے دیا نیجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آئینی اور قانونی پہلوں کا جائز علیہ جائے گا قبل اس وقت الیکشن اور امران خان کے الیکشن کے مطالبات رد کر دیئے بولے کہ اس سلاح سے بدترین تباہی ہوئی الیکشن آخر ہو کے اسے سکتے ہیں امران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں مزرعظم شہباب شریف سے سانیٹر یوسر رضا گیلانی کی ملاقات وفاقی وزیر آیاز صادق اور آزم نظیر تارر بھی ملاقات میں بوجود تھے ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تباہ تخیال سلاح متاثرین کے ریسکیو ریلیف اور بحالی کے حکومتی اقتباد پر بات چیت کی گئی اس پورٹل کے ذریعے وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سلاح سے متاثرین کے لیے جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ کس نویت کی ہو رہی ہیں وہ کس جگہ ہو رہی ہیں انہیں اس سے رہنمائی ملے گی یہ جو ڈیزاسٹر تھا اس کا سکیل اگر دنیا کے کسی ترقی آفتہ ملک میں بھی آتا تو اس کی انتظامی صلاحیت سے بہت بڑا ہوتا لیکن جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے اتنا ہی مضبوط پاکستانی قوم کا ارادہ ہے پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا احسن اقبال بولے کہ سیلاب سے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا سیلاب سے تین کروڑ تین تیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا بیرون اور اندرون ملک سے آنے والی امداد کی تفصیل پورٹل پر موجود ہوگی متاثرین میں امدادی رقم کی تقسیم شفاف انداز میں ہو رہی ہے امران خان گھناؤنی مہم چلا رہی ہے کہ حکومت کو امداد نہ دیں معصوم متاثریوں سے آپ کی کیا لڑائی ہے آپ کو جدز اچھے نہیں لگتے مخالف سیاستان اچھے نہیں لگتے ملک حالت جنگ میں ہے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو منفی مہم بھی نہ چلائیں وزیر اطلاع سن شرجیل نیمن کا مشورہ مولے کے وزیر داخلہ کو منفی مہم چلانے والوں کے خلاف کار روائی کرنی چاہیے اتنا نقصان دشمن ملک نہیں پہنچاتا جتنا امران خان نے پہنچایا ہے اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو چار سو چورانوے دعاؤں کی قیمتوں میں ستائیس پرسنٹ اضافہ کیا گیا کس نے کیا خان صاحب آپ نے کیا کیانی نے کیا بائیس دس بیس دسوہ مینہ بیس کو آپ نے چورانوے دعاؤں کی قیمتوں میں پینتالیس پرسنٹ اضافہ کیا پاکستان سہلاب کی وجہ سے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے کچھ سیاستدان مشکل کی گھڑی میں بھی سیاست چمکانے میں لگے ہیں ان کے دل میں خان کی مشکلات کا احساس نہیں کچھ لوگ مارکیر میں عدیات کی کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں مارکیر میں ہر قسم کی عدیات وافر مقدار میں موجود ہیں عدیات کی پروڈکشن بدستور جاری ہے پی ٹی آئی نے عدیات کی قیمتیں بڑھائیں عبدالقادر پٹیل کی پیس کان فرنس پاک آدمی، رینجرز اور سیول اداروں کی بروقت کا روائی دادو گریڈ سٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا چھتیس گھنٹوں میں مسلسل کام کے بعد دو آشاریہ چار کلومیٹر پروڈکشن بند بنایا گیا اس بند کے نتیجے میں دادو گریڈ سٹیشن سیلامی ریلے سے محفوظ رہا بند بنانے سے علاقے کو وزلی کی فرامی بھی منقطع نہیں ہوئی علاقہ مکینوں کا پاک آدمی سے سارے تشکر موسیقی